ہوگی کھانس ٹو آج ہم پیش نمبر 11 کریں گے پیش نمبر 11 پہ ہمارا کیا ہے کہ read this, recount circle the proper nouns answer the question ٹھیک ہے ہمیں یہ پورا ایک پیرگراف جو دیا ہے اس کو read کرنا ہے اس میں جو بھی ہماری proper nouns ہے ان کو circle کرنا ہے اور اس کے بعد اس پورے پیرگراف سے related جہاں ہمیں questions دیئے گئے ہیں ان کے answers لیکھنا ہے ٹھیک ہے تو جہاں ہم سب سے پہلے جہاں وہ اس کو read کرتے ہیں کہ last Sunday یعنی پچھلے ہفتہ جہاں اتوار کو ever and I went for a ride in an old steam train یعنی ever اور میں جہاں وہ ride پہ گئے یعنی کس کی ride لینے گئے تھے یہ ایک old steam پرانی steam یعنی دھوے والی train جہاں اس پہ ride کے لئے گئے ٹھیک ہے we got on the train at cabanda station یعنی جہاں ہمیں جہاں وہ train کہاں پر ملی cabanda station پر ملی ٹھیک ہے ever proper noun ہے کیونکہ یہ خاص نام ہے ٹھیک ہے cabanda station یہ بھی proper noun ہے ہم یہ سرکل کرتے جانے ہیں ساتھ all trains have a name and this one was called the can bigs یعنی تمام trains کا جہاں وہ نام ہوتا ہے اور اس کا نام جس جس train پر یہ لوگ گئے تھے اس کا نام کیا تھا can bigs نام تھا can bigs بھی proper noun ہوا proper noun ہوتا کیا ہے کسی کا بھی خاص نام ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم proper noun کہتے ہیں تو can bigs بھی خاص ہے when the guard blew his whistle جب guard نے جہاں وہ whistle بجائی ٹھیک ہے the can bigs can bigs سرکل کر دیا left the station نے station چھوڑ دیا puffing out smoke and steam تو کس طرح station چھوڑتی ہے دیکھیں اس طرح سے دھواء نکل رہا ہوتا ہے دھواء نکلتا ہے smoke نکلتی ہے ٹھیک ہے تو پھر جہاں وہ station سے آگے بڑھ جاتی ہے first stop was the rosewood railway museum اس کا پہلا stop جہاں پر یہ رکی تھی اس کا کیا نام تھا rosewood railway museum تو یہ سرکل ہو گئے کیونکہ proper noun ہے a porter called mr james showed us all the old trains porter جو تھے جن کا نام جو ہے وہ mr james تھا ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے تمام old trains جو ہیں ہمیں دکھائیں mr james بھی proper ہو گیا we saw a rail motor called red fred ہم نے جہاں وہ ایک rail motor دیکھی جس کا نام تھا red fred it looked like a truck on wheels یعنی یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک truck ہے جو کہ wheels پر ہے پہیوں پر ہے ٹھیک ہے many children would have gone to school in red fred یعنی بہت سارے بچے جہاں وہ جاتے تھے اپنے school red fred میں ٹھیک ہے اب ہمیں questions یہ میں ہیں ان کے آنسر اسی سے ہمیں لکھنے ہیں تو what day did we go for a train ride کون سا دن تھا جب ہم جو ہے وہ train ride کے لئے گئے تو last Sunday تھا ہم نے لکھ گیا یہاں پہ last Sunday what was the name of my friend یعنی میرے دوست کا نام کیا تھا تو Eva Eva ہم نے یہاں لکھ دیا where did we get on the train ہم کہاں گئے تھے train پر تو ہم کہاں گئے تھے Kabanda station ٹھیک ہے ملنہ ہمیں train کہاں ملی تو Kabanda station پہ ہمیں train ملی تھی یہ where did یہ ہو گیا what was the name of the train train کا نام کیا تھا Canbix ٹھیک ہے where did the train stop کہاں رکھی تھی Rosewood Railway Museum ٹھیک ہے ہم نے پورا نام لکھ دیا Rosewood Railway Museum who showed us all the old trains کس نے تمام old trains لکھائیں Mr. James نے what was the name of the rail motor rail motor کا نام کیا تھا Red Fred ٹھیک ہے اس سن سے ہمارا creation by 11 complete ہو گیا ہمارا